رحیم وصل اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتی الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی عدائه مجمعین ہماری گفتگو تقریباً دعا افتتاح کے اختتام پر ہے جو ہم نے افتتاح کا افتتاح کیا تھا جو دعا ہے تو یہ اب ہم اس کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں تقریباً ایک جملہ تھا جہاں پر ہماری گفتگو تھی وَانْتَصِرْ بِهِ انتصار کا لفظ استعمال کیا تھا تو جب انتصار کو انتصرا من انتصرا من عدو وحی کے ساتھ استعمال کیا جائے ای انتقام من ہو یعنی نصرت کی من عدو وحی دشمن سے تو اس کا مطلب ہے کہ انتقام اپنے دشمن سے انتقام دیا اور انتصرا بے ہے یہاں پر انتصر بے امام زمانہ کے ذریعے بے ہی کا جو ضمیر اور امام گیتہ پلٹ رہا ہے جو اس کا مطلب ہے کہ احتماء احتماء اپنی حمایت میں لے لے چار طرف سے گھیرہ ڈل جائے امام زمانہ کے اطراف میں کہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے انسان کو کبھی کبھی فتح نصیب ہوتی ہے لیکن کو دوسرا دشمن آتا ہے اور اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیتا ہے نصن عزیزہ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ فتح جو امام کہا سی لوگ کوئی اس کو شکست میں تبدیل نہیں کر سکتا یہ ایک بات ہو گئی اور ایک بات یہاں تھی کہ ہاں ہوا بھی آئے گا جمعہ اب یہاں پر ایک بات ہے سورہ فتح میں آپ پڑھتے ہیں فتح نہ لکا فتح مبینہ اے حبیب ہم نے تمہیں فتح نہ لکا ہم نے تمہارے لیے کھول دیا اصل میں فتح کا مطلب ہوتا ہے فی تے حی جس کا مرد میں فتح کہتے ہیں کہ چیز جس کو ہم نے پا لیا قبضہ کر لیا حاوی ہو گئے عربی میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اصل میں فتح فتح یا فتح فاتح مفتوخ فتح کا مطلب ہے کھول دینا کیا مطلب جب پرانے زمانے میں عربی کے الفاظ کو آپ کو سمجھنا ہے تو آپ جا کر دیکھئے کہ جب یہ لغت یہ زبان تشکیل پا رہی تھی اس وقت اب اس کو کہاں استعمال کرتا تھا آپ نے بعد میں کہہ لیا چار میزاری کا بڑن دفاع فتح کر لیا فتح نہیں ہے یہ مطلب یہ فتح ہے جیت ہے فتح کا لفظ کہاں سے آئے تو دروازے کو کھول دینا یعنی کیونکہ قلعے میں جب جاتے تھے شہر میں شہر کا دروازہ ہوتا تھا کب فوجے کھولنے میں کامیاب ہوتی تھی جب شہر کے اندر جو فوجے بیٹھی ہوئی ہیں وہ ناکام ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں فتحنا ہم نے دروازے کو کھول دیا اور یہ ایک طرح کا استعارہ کہنا ہے تو میٹافوریک ایک لفظ ہے کہ شہر کے دروازے کھل گئے یا شہر کی کنجیاں ہمارے پاس ہیں یہ لغت کی ایک تھی بات میں نے بتا دی تو فتح سورہ فتح میں کیا فرمائے گیا انہا فتح نہ لکا ہم نے تمہاری خاطر کھولا فتح مبینہ یا کیسی فتح نصیب فرمائے تمہیں جو مبین ہے یعنی آشکار ہے واضح بلکل لیکن یہ جو فتح ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی ہے یہ فتح فتح مبین تو ہے لیکن اس کو کہا جائے کہ یہ فتح کہاں تک چلی ہے تھوڑی دیر کے لئے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے کہ بنو عباس بنو مئیہ کی حکومت جو تھی وہ رسول خدا کی فتح کا تصویدی تھوڑی دیر کے لئے مان لیتے ہیں مان لینے میں کوئی فرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ختم ہو گئی جہاں مسلمان بادشاہ ہے سب ختم ہو گئے یہ سب ہوگا رسول خدا جو فتح نصیب ہوئی وہ مبین تھی کھلی ہوئی تھی آشکار بہترین فتح اب یہ واضح شان نزول کب کا ہے یہ واقعہ کون سی جنگ کا اشارہ کر رہا ہے خدا یہ ایک تفسیری بحث ہے اس میں مجھے نہیں جانا لیکن یہاں پر حضرت حجت کے بارے میں دعا کی جاری ہے کہ ونصر ہو نصر نعزیزہ اس طرح سے مدد کر تو حضرت حجت کی کہ نصرت عزیز ہو کیا مطلب نصرت عزیز ہو یعنی جو خدا کی مدد شامل حال ہوگی اس پر کوئی غلوہ نہیں پاسکے گا لہٰذا ہماری ہیں جو پوچھا جاتا مولانا امام آئیں گے تو راکٹ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا آپ نہیں کہا سکتے کہ یہ سب ٹیکنالوجی بچے گی کے نہیں بچے گی ہو سکتے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں تو ہمیں کمپیوٹر آتا ہے مجھے نہ سوفٹر ہے نہ ہارڈ ویر میں جو کوئی سا بھی ویر نہیں آتا ٹھیک ہے کیونکہ آپ ہارڈ ویر کی بات کریں تو ہمیں اس میں سوفٹر کی بات کریں ہم تو دونوں ویر ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک نابلد آدمی ہونے کے ناتے ہیں کہ ساری چیزیں آپ نے کمپیوٹر پر لے آئے آپ کے پاس بمباری کے لیے چیزیں ہیں اور نیوکلیر آپ کے پاس بام میں ایٹامی بام میں سب چیزیں اصل ہیں یہ ٹریڈیشنل اور یہ کنونشنل ویپنز پندوق پسٹول ہو سکتا ختم ہو جائے اور سب کا سب آپ کمپیوٹر کے ذریعے جنگ ہو آپ کی اب ایک سوال ہے اگر سب کے سرور جو ہیں وہ گربل آ جائیں گربل میں آ جائیں تو اب آپ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس بمباری کے لیے بم رکھے میں بام ہیں وہ آپ کی فائل مثال دے رہا ہوں مجھے نہیں پتا کیا اللہ صوف ہے کرپٹ ہو گیا آپ کا یا اس میں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ بیٹھے رہی ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں جیسے سو سال پہلے دو سو سال میں بندوقیں تھیں آپ کے پاس دو سو پکھی بھی ہیں زنگ لگ گیا اس میں کچھ نہیں کر سکتا تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا ہوگا لیکن جو بھی ہوگا نصرت عزیز ملے گی یعنی آپ یہ سمجھ دیجئے کہ خداون تبارک و تعالی کے پاس ایسی مدد ہے کہ جو تمام ہتھیاروں کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پائیں گے اب ہم آپ کو غیب تو نہیں بتا سکتے میں غیب تو نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا لیکن میں آپ کو جو ظاہر ہو چکا ہے وہ تو بتا سکتا ہوں خدا نے حضرت موسیٰ کو موجزہ دیا نصرت عزیز تھی کہ نہیں تھی لاتھی پھیکی وہ اجدہ بن گیا آئیے فرشتوں سے جادوگروں سے کہا آئیے آپ پھیکیے رسیاں رسیاں پھیکی اور اس کے بعد یہ ہو گیا یہاں پر کیا جادوگر حضرت موسیٰ پر غلبہ پا سکے نہیں نصرت عزیز کہتے ہیں اس کو جو آپ کے پاس آخری کام تھا فیرون سرکا ہے فیرون فیرون لے کے آیا ان جادوگروں کو وہ کامیاب نہیں ہو سکے عزیز کا مطلب ہم مسلسل کیا بتا رہے ہیں یہاں پر یعنی ناقابل غلبہ کوئی غلبہ نہ پاسا کیا آپ کے اوپر میں نے عرص کیا کہ اردو میں عزیز کا مطلب دوسرے معنوں میں ہے عربی میں بھی کئی معنوں میں عزیز کا مطلب یہاں پر ناقابل شکست ناقابل غلبہ حاوی نہیں ہو سکتے آپ مسلط نہیں ہو سکتے پریویل کہتے ہیں شاید انگریزی میں اس کو غلبہ پا جانے کو قطع نہیں کہتے ہیں اس طرح کوئی لفظ ہے بہرحال اس لئے میں کہا رہا ہوں بچے کہتے ہیں مولانا انگریزی کا بھی ایک لفظ بول دیا کیجئے تو اس کی وجہ سے بچوں کی انگریزی اچھی ہونا میری اچھی ہو جائے گی انگریزی اس طرح کوئی لفظ ہوگا بہرحال اسی سے رائم اس کا ملتا ہوگا خود دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ بعد میں تو نصرت عزیز پھر دوسری نصرت عزیز کہاں پر ملی نیل کے پانی کو خدا نے خون کے خون بہر رہا ہے پانی کہاں سے پیتے ہیں میل سے نیل میں ہے خون ریور نائل جو ایجیپ میں بہتا ہے یہ خدا نے کیا نصرت کا مطلب ہمیشہ یہ میں سمجھے خدا آسمان سے فریشتے بیجے گا بندوقوں اور پسٹولوں کے ساتھ نیزوں اور بھالوں کے ساتھ ہوا کیا تھا جب یہ جاتے تھے قوم فراؤن جاتی تھی پانی پینے تو خون تھا جناب موسیٰ کی قوم جب پانی اٹھاتی تھی تو وہ پانی تھا حتی مورخین نے لکھا ہے کہ یعنی میں اسی دریہ سے میں گلاس بھر کے پی رہاں پانی ہیں انہوں نے کہا ہاں یہ دکھانا گلاس ہے پانی انہیں بھی لیا کہ ہمارے پر خون ہے خون کیسے پیئے انسان بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں تم اپنے موں میں پانی لو اور ہمارے موں میں ڈال دو جیسی ڈالا ان کی موں میں جا کے خون بن گیا یہ میں ایک بات بتا دوں خدا کے عذاب ضروری نہیں کہیں بہار سے آئے اس دنیا میں میری ریسرچ کے مطابق اگر اسے ریسرچ کہا جا سکے دنیا میں مختلف جانور دور دراز کے علاقوں میں اتنی تعداد میں ہیں اتنے عجیب جانور ہیں کہ خدا ایک دفعہ حکم دے دینا کہ یہ سارے جانور وہاں اس ملک میں آ جائیں یقین کیجئے کہ نعوذ باللہ خدا حضرت حجت کے صدقے میں ہم سب کو بچائے آپ امن و امان نہیں ملے گا جان کی امان نہیں ملے گی آپ کو اور ہم کو ہم انسانوں کو جانور اتنے یعنی کہ جو ریسرچ سے مطالعہ کیا ہے میں نے چار پانچ جانور مجھے پتا ہیں عجیب ہے یہ تو یہ فرض کیجئے کہ خدا بھیج دے وہ جانور جو ہے ان صاحب کو حملہ کرے اور ہم جائیں تو ہمارے سامنے رام ہو کے آ جائے اس کو نہ خدا نے فریشتہ بھیجا نہ بندوق ہے نہ پسٹول ہے ہم نہ ہیتے آپ بھی نہ ہیتے تو یہ خدا ود تبارک وطالعہ کی ایک نسرت ہے پھر اس کے بعد کونسی نسرت سامنے آئی بغیر تلوار کے ایک لاتھی کے ذریعے پروردگار عالم نے شکست دی ہے فیرون کے جادوگروں کو بغیر تلوار کوئی فریشتہ نہیں آیا اچھا دوسری نسرت عزیز کہاں ملی جس پر غلوہ نہیں پاسکتا تھا دریہ میں گئے واقعہ آپ کو بتا ہے ماری لاتھی دریہ پھٹا گئے پیچھے سے فیرون آئے ڈوب گیا موسیٰ کے ساتھیوں کو علیہ السلام ایک تلوار چلانی پڑی مڑ کے بھی دیکھا کسی نے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں پر مثالیں موجود ہیں تو حضرت خجہ جوائیں گے تو وہ بڑے عجیب طریقے سے آئیں گے نسرت عزیزہ نسرت عزیز ہوگی کوئی سپر شکست نہیں پاسکتا ایک یہ بات لہذا اس بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں کہ کیا ہوگا دوسری بات یہ کہ اپنے عمال کو صحیح کیجئے اس طرح سے جس طرح سے امام زمانہ نے اور ان کے عباو اجداد نے حکم دیا آپ اپنے بچوں کو ایسی سی اے کروائی یا ایم بی اے کروائی ڈاکٹر انجینئر جو بنانا ہے بنائیے خدا کے لیے یہ مت کہیے کہ امام جب آئیں گے ان کو اکانٹینٹ کی ضرورت ہوگی جب امام آئیں گے ان کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہوگی یہ سب مت کہیے آپ کو جو بالکل اچھی چیز ہے چیزیں اتنی مکسٹ اپ ہو چکی ہیں بنانا ہے بنائیے اسکل سکھانیے سکھائیے پڑھائے لکھائے ڈگری سرٹیفکٹ کورس جو کروانے کروائیے یہ مت کہ امام آئیں گے تو تم ان کی مدد کرو گے امام کے مدد کے لیے جو شرائط ہیں وہ آپ جا کر روایات میں دیکھ لیجئے جس طرح سے امام حسین کا لشکر تھا اگر ایک حضرت عباس شخصیت بھی وہاں پر رہے برابر میں جان بھی ہیں معابیس ابن شبیب شاکری بھی ہیں امی نومی کے ساتھیوں میں سلمان فارسی جیسے پڑھے لکھے شخص تھے کہ جو پڑھے لکھے کا مطلب جو پہلے سے اسلام سے پہلے سے پڑھائے لکھائی کر رہے تھے وہیں پر ایک انپر صاحبی میں مل جائے گا آپ کو مسئلہ ہیں سب امی نومی کے ساتھ بالکل جڑے میں تو آپ اصل چیز جو بنیاد ہے وہ ہے تقوی پاکیزگی اور پھر اس کے بعد ہاں بالکل امام کو پسند نہیں وہ شاہ جو کسرت کے ساتھ سوتا رہے پڑھا رہے آرام کرتا رہے گھر میں بیس پچیس سال کے ہو چکے امیان تمہارا وڑا بھائی فرض کیجئے گیا بھائی دوبائی سعودی عرب وہ کما کے بیج رہے ہیں ہم نوپلی نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے آپ نوپلی ہم ماتم کرتے ہیں مجلس کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یہ بھی اسی طرح سے ضروری ہے امام پسند نہیں کرتے روایات ہیں ہمارے پاس اِنَّ اللَّهَ لَيُبْغُزُ الْعَبْدُ النَّوَامِ اس بندے سے جو بہت زیادہ سوتا رہتا ہے خدا بغض رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے مَلْعُونُن مَنْ كَلَّ نَفْسُهُ عَلَى غَيْرِ مَلْعُونِ خدا کی نظر میں جو اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال دے میرا بھائی امریکہ چلا گیا کہ وہاں سے دوسرہ ڈالر بھیج رہا ہے ہم صبح کو بارہ بجے اٹھتے ہیں ٹی وی دیکھا ناشتہ کیا اور ٹہلنے چلے گا بھائی تو بھیج رہا ہے پیسے جوب وہاں مل رہی ہے بیس ہزار کی جوب مل رہی ہے مولانا تو دس ہزار تو کراہ میں خرچ ہو جائے گا اور آپ گھر سے نکلیے تو صحیح تو یہ وہ مرد ہیں یا معذرت یہ وہ لڑکے ہیں کہ اصل میں جو ہماری خواتین کہتی ہیں ان کو چونیاں پہنانی چاہیے تو یہ وہ لڑکے ہیں امام زمانے کی خدا نصرت کرے گا کام کے لوگوں کے ذریعے امام زمانے کے لشکر میں موچی بھی ہے آیت اللہ بھی ہے اور وہاں پر کسان بھی ہے بڑھائی بھی ہے جو کام کر رہے ہیں محنت سے کیجئے امانداری کے ساتھ کیجئے کوئی عیب نہیں ہے حلال کمانے میں حرام کمانے میں عیب ہے نصرت جو خدا کرے گا امام کی وہ کیسے کرے گا یا آپ کا میرا کام نہیں ہے آپ اپنے کو صحیح رستے پر رکھئے لہٰذا بہت ساری مثالیں میں اس میں دوں گا تو بہت وفتح لو فتح یسیرہ اور فتح نصیب فرما بہت آسان فتح رسول خدا کو فتح مبینہ یہاں پہ فتح یسیرہ بہرحال اب وہ کیا تعلق ہے اصل میں حضرت خجت کو جو فتح نصیب ہوگی وہ ہے فتح حضرت رسول خدا کی کیسے ہے کہاں سے کہہ رہا ہوں میں رسول خدا کو جو فتح نصیب ہوئی وہ وقتی تھی سامنے کی تھی اصل میں جو فتح رسول خدا کی وہ کہاں پر ہے کس جگہ پر قرآن نے ذکر کیا ہے یہ ایک جگہ ہے ابھی میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھتا ہوں اللہمہ فتح نصرت اور اظہار دین تین لفظ یاد رکھئے گا اظہار دین دین کا غلبہ فتح میں نے بتا دی آپ کو فتح ہونا نصرت یہ تین چیزوں کی باتیں کی اللہمہ اظہر بھی دینک خدایہ ظاہر فرما امام کے ذریعے اپنے دین کو و سنت نبییک اور اپنے نبی کی سنت کو اب حتی لا يستخفی بشی من الحق کہ جس کے اس طرح سے دین خدا کو ظاہر کریں حضرت حجت اس طرح سے رسول خدا کی سنت کو ظاہر کریں کہ سنت رسول خدا اور دین خدا کی سلسلے میں حضرت حجت کسی چیز کو نہ چھپائیں کسی مخلوق کے خوف کی وجہ سے اب آپ کی سمجھ میں آیا کچھ دن پہلے ہمارا خوف کے بارے میں حضرت حجت کو جو خوف ہے وہ سمجھ میں آگیا یہ خوف کیا ہے ایک خوف ہے امام سجد علیہ السلام سے ایک شیر منصوب ہے رسول خدا کوئی شیر نہیں کا کوئی کہتا ہے آیا یہ نہیں جھوٹ پلکل ہاں آئمہ نے اشار کے ذریعے گفتگو کی ہے اس کی اپنی وجہ ہے اور اس کے اپنے دلائل ہیں تو امام سجد علیہ السلام کا شیر ہے اِنِّي لَعَدْتُمَ مِنْ عِلْمِ جَوَاحِرَةِ كَيْ لَا يَرَا ذُلْفِتَنِ فَيَفْتَنُنَا میں اپنے علم کے جوہریں چھپا کے رکھتا ہوں كَيْ لَا يَرَا ذُلْجَهْلِ فَيَفْتَنُنَا کہ جاہل میرے علم کے جوہروں کو نہ دیکھ لے اور ہمیں فتنے میں مبتلا کرے ہمیں زحمت میں ڈالے یہ وہی کام ہے جو ہمارے آبا اجداد نے کیا اور ابو الحسن یہ ہمارے چچا اور ہمارے بابا کو وسیعت کر کے گئے تھے اور ہم بھی اس پہ چلتے ہیں کیا امام چھٹے امام آپ کو بتائیں چھٹے امام کا زمانہ ایسا ہے کہ کھل کے بعد آسکیں کیا دینِ خدا ہے تو کیا امام نے دین نہیں پھیلایا خوب توجہ کی جگہ دینِ خدا پھیلایا اس وقت یہ حکم تھا کہ یہی ہے اور یہ بڑی ایک تفصیلی بحث ہے موانا کیا مطلب تو وہ بدل جائے گا یعنی آئمہ کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ اس وقت یہی حکم خدا ہے جب حضرت آئیں گے تو کہا جائے گا اب آپ یہ کام کیجئے اب اس کی تفصیل کیا ہے دلائل کیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے میں علی بن اقتین کا واقعہ بتا چکا ہوں مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں سور کی نماز چار رکعت ہے دو رکعت ہے چار رکعت ہے آپ سفر میں دو رکعت کیوں بڑھتے ہیں میلے حکم خدا یہی ہے کاٹ دیا گیا قیصر یعنی قیچی سے کاٹ دیا گیا قیصر کوتا چھوٹا کر دیا گیا اچھا تو اب آپ کیوں چار رکعت اب میں گھر میں آگیا ہوں جب گھر میں آگئے تو چار رکعت سفر میں ہے تو دو رکعت تو حکم خدا وہاں مالی کی یہ یہاں کے لیے یہ بھوک سے مر رہا ہوں میں یہ گوشت ہے اس پر آپ کا ہاتھ فرض کیجئے نجست آپ نے لگا دیا نہیں کہا سکتا بھوک سے مر رہا ہوں اتنا گوشت ہوتا کے کھالوں کہ میری جان بچ جائے بہرحال بہت ساری مثال ہیں مختلف اس کی تو جس طرح سے فقم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کچھ حکم ہے کبھی کچھ احکام اولیہ احکام سانویہ تو اسی طرح سے جو محیط ہے تاریخ کے کائنات اس میں کچھ حکم اولیہ کچھ سانویہ تو لہٰذا یہ اس طرح سے خیر اب آئیے یعنی عجیب ہے مخلوق خدا میں سے ایک سے بھی ڈرے بنا خوف کے بنا امام زمانہ دین خدا کو ظاہر کریں سنت رسول خدا کو ظاہر کریں کیا سنت رسول خدا تھی اس کا مطلب ہے اب یہ اچھا جملہ ہے بڑا کہ اچھا جملہ ہے اس محنم ہے کہ ہمارے عقائد سے بڑا اس کا تعلق ہے لیکن اب اس کو چھوڑیے ہم جلدی سے ختم کرتے ہیں تین آیتیں میں لکھ کے لائے ہوں آپ کے لئے ایک تو سورہ فتح کی اٹھائیسویں آیتیں سورہ فتح اٹھائیسویں آئیتیں سورہ فتح اٹھائیسویں آئیتیں وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدائر کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ظاہر کر دے غلبہ دے دے دین پر پورے دین پر وَقَفَ بِاللَّهِ شَهِدَا اور خدا گواہی کے لئے کافی ہے اب یہاں پر اس آیت میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استمراد یہ ہے تمام عدیان کو تمام عدیان کے اوپر دین اسلام کو غالب کرے یہ معنی ہے اس کا اب یہاں پہ جو پیچھے لفظ گیا ہے وہ ہے دین الحق لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ دین حق حق الگ ہے اور جس کو ہم سمجھ رہے ہیں دین وہ بھی دین ہے میں واقعا سمجھ جاؤں گا یہ قرآن ہے جبکہ قرآن نہیں ہے میں واقعا سمجھ جاؤں گا نماز جساں سے میں پڑھ رہا ہوں یہ دین ہے دین حق الگ ہے جو آپ کے میرے ہاتھ میں وہ دین الگ ہے کیا مطلب مولانا ہم سب گمنا ہے غلط نہیں نہیں چودہ سو سال میں ظالموں نے کتنے کتاب خانے جلائے کتنی لیبریز جلائیں کتنے فقہ علماء محدثین قتل کر دئیے گئے بہت ساری حدیثوں لوگ اپنے ساتھ لے گئے بہت ساری حدیثیں ضائع ہو گئیں محدثین کی کتابیں ضائع ہو گئیں کہ جو رسول خدا سے مسلسل متواتر چلی آ رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو چیز گڑڑ ہوئی ہے اب وہ کیا تھا یہ آپ نہیں کہا سکتے کہ جو ضائع ہو گئیں کتابیں اس میں یہ لکھا تھا جب ضائع ہو گئے تو آپ کو کیسے بتا لہٰذا دین حق اس کے پاس ہے قلب متحر رسول خدا قلب متحر ہے جنب امیر قلب متحر عام میں معصومین چاردہ معصومین اب کیسے آپ کہیں گے اب آپ تل بلاتے رہیے غیز میں آتے رہیے اور ہنٹ چباتے رہیے وہ کیا تھا ضائع ہو گیا جو تھا ضائع ہو گیا میں نے دبا جیے سمندن میں پھیک دیتا کیا تھا اس دبے میں مولانا ہم نہیں بتا رہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس دبے میں کیا تھا لیکن تھا کچھ کام کی چیز ختم بات تو اس دین حق کو کیونکہ سینے میں امام زمانہ السلام کے وہ تمام علم ہے لہٰذا دین حق کو دین پر غالب کریں گے دین کی دین پر فتح ہوگی کس دین کی جس کو ہمارا آپ دین سمجھ رہے ہیں وہ پیشے چلا جائے گا دین حق جو قلب مقدس رسول خدا میں تھا وہ حضرت حجت کے پاس ہے وہ آ کر غلبہ کر لے گا اس دین پر امام زمانہ یہ آپ فرما رہے ہیں ہم اس طرح سے کریں یہ تو ارے توزر مسائل فلانا یہ امام کہنے دین حق یہ رہا میں دین حق ہوں وقفہ باللہ شہیدہ اچھا گواہی کو ہم دے گا اس بات کی کہ یہ جو آیا ہے امام یہ دین خدا کو لے کر آیا ہے اوہ تم چھوڑ دو ہم کافی ہیں شہادت کے لیے گواہی ہم دیں گے خدا کیا رہا ہے کیسے دے گا خدا گواہی آپ یہ مولوی مفتی سے پوچھنے جا کر کہ آپ گواہی دے رہے ہیں امام زمانہ ہے سرکار خدا گواہی دے رہا ہے کہ یہ امام زمانہ ہے اس طرح سے خدا گواہی دے گا اور یہ ہے نصرت عزیز اور یہ ہے فتح عصیر کہ جس کے اوپر خدا کھڑا ہوا ہے وہاں پر موجود ہے کھڑا ہوا سے مطلب خدا گواہی دے گا آپ اور ہم کہیں سورہ فتح آیت 28 دوسری آیت سورہ صف آٹھویں آیت یہ چاہتے ہیں کہ ارادہ ان کا یہ ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ پھوک کر اب پھوک کا لفظ ہی ہے افوا کا لفظ ہی ہے اس کا مانا ہے فوح یعنی مو مو یعنی یہی مودہان کیسے پھوک مو سے بجائیں گے اب ترجمہ کرتے ہیں پھوک کر نور خدا کو پھوکوں سے بجائیں یعنی گویا خدا کہہ رہا ہے کہ نور خدا ہے پھوک ہے تمہاری تم بجاؤ گے عجیب اور خدا اپنے نور کو پائے اتمام تک مرحلے اتمام تک پہنچا کر رہے گا پائے تکمیل تک پہنچا کر رہے گا ولو کرحل کافرون کافروں جتنا ناغوار گزرے تو کیا مطلب نور خدا ایک ہے نور خدا خدا اپنے نور کو پائے تکمیل تک پہنچا کر رہے گا ولو کرحل کافرون کافروں جتنا ناغوار گزرے اگلی آیت کیا ہے اور اس کے بعد جو پچھلی آیت گزری اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ لیوزہو عالد دین کلے تاکہ وہ دین حق ہر دین پر غالب آ جائے کلے یہاں پر میرے خیال سے یہ بات نہیں ہو رہی کہ دوسرے غیر مذہب پر غالب آئے میرے خیال سے شاید کوئی کہہ سکے کہنے والا کہہ سکے کہ یہاں پر خود دین اسلام کی بات ہو رہی ہے دین اسلام آپ کو میرا بازیچہ بنا ہوا ہے کھلوار ہے ایک عجیب ڈراما لگا رکھا ہے ہزاروں آنمیوں کی گردنیں کار دیا آپ نے دین اسلام کے نام پر کسی کو آپ نے کافر قرار دے دیا روٹ مار کا بازار گھر میں دین اسلام کے نام پر عجیب گھنڈگردی بدماشی مچا کر رکھی دین اسلام کے نام پر آپ نے آپ کیا یہ سب کر رہے ہیں یہ دین ہے دین حق رسول خدا کے پاس دین ہے خاصت حجت کے پاس یہ جو دین ہے نا اس کے اوپر یہ دوسری آیت پڑھا ہوں سورہ صرف کی پہلی توبہ کی دین تو یہ اس غلط دین پر آکر غالب ہو جائے گا ولو کرحل مشرکون شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے تیسری آیت سورہ توبہ کی ہے کہ جہاں پر یہاں پر یہ لفظ تھا کفا باللہ شہید ہے یہاں پر یہ ولو کرحل مشرکون خدا سے اظہار دین دین غلبہ پائے گا غلط دین کے اوپر وہ حضرت حجت کے پاس ہے پھر نور خدا ہے حضرت حجت یہ سب ان باتوں سے نکل کر آ رہا ہے ان چیزوں سے اب یہاں پر جو اگر آپ اس سے جوڑیے تو سمجھ میں آگا کہ حضرت حجت کسی سے کچھ نہیں چھپائیں گے کیوں نہیں چھپائیں گے مخافت آہد من الخلق کسی سے ڈر کے کیونکہ آبا و اجداد نے خوف کی وجہ سے دین کو نہیں بتایا مکمل خوف کا مطلب کیا ہے یعنی ظالمین ہمارے چاہنے والوں کو روند کر رکھ دیں گے کچھ ایسی چیزیں تھی اور تاریخ میں عجیب عجیب چیز ہے معمولی معمولی موجزے ہیں آئمہ کے معمولی موجزے کیوں کہہ رہا ہوں میں آئمہ کے حساب سے ہر موجزہ معمولی ہے وہ کوئی موجزہ ایسا ہے ہی نہیں جس کو آپ کہیں کیا موجزہ دکھایا یہ تو ہم اور آپ کہتے ہیں موہ کھلا رہا تھا کیا موجزہ دکھایا ورنہ امام کی شان ان تمام موجزہ سے کہیں بالاتا رہا ہے لہٰذا یہ معمولی معمولی موجزے آخری کام کیا ہے مردہ کو زندہ کر دیا اگر کسی روایت میں میں پڑھوں مردہ کو زندہ کر دیا میں درود بھیجوں گا دل میں آگے بڑھ جاؤں گا وہ موجزہ ہے نہیں کوئی کہ جو آپ امام کی شان دیکھے کیا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے خدا نے بھی کبھی کوئی آج تک کام نہیں کیا جو خدا کی شان کو دکھائے کفار کے دل پر دھاگ بٹھائی ہے خدا کے لئے کوئی چیز نہیں ہے کوئی بھی ایسی چیز لہٰذا اس کو ذہن میں رکھیں اچھا آپ کے دل میں محبت کے جذبات آئیں آپ نارے حیدری سلوات بھیجیں وہ ایک الگ چیز ہے بلکل کیجئے لیکن یہ ذہن میں رہے اچھا اب یہاں پر کسی کے خوف سے کچھ نہیں چھپائیں گے امام یعنی کسی سے گھبرات نہیں ہوگی کوئی غلبہ امام پر نہیں پاسکے اب یہاں پر اگلہ جمعہ اللہمہ انہ نرغو بلائکا فی دولتین قریبہ پرپردگار ہم تیری جانب رغبت رکھ رہے ہیں اس حکومت میں جو کریم حکومت ہے کریم حکومت کا مطلب کیا ہے یعنی قیمتی ہے عزت والی حکومت ہے اور یہ اپنے اپنی رعایہ کو عزت دے گی ایک اس میں رعایہ کی ویلی ہوگی مظلوم کو ویلیو دی جائے گی کمزور کو ویلیو دی جائے گی دولتین قریبہ پرانے زمانے میں کہتے تھے اس بادشاہ کے پاس جاؤ فینہو کریم ہون وہ دیکھو ضرور کچھ نہ کچھ کرے کریم ہے کبھی آپ کو سخاوت کی ضرورت نہیں ہوتی کرم کی ضرورت ہوتی ہے آپ خود کروڑ پتی آدمی ہیں آپ نے کہا مجھے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے اس وقت ایک کام کیجئے فرض کیجئے کہ میرے میرا فلاں بیٹا ہے بیٹی ائرپورٹ میں فسے میں اس کو نکلوا کے لانا ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے پاسپورٹ میں ٹکٹ میں آپ کا پیسہ ہے پیسے چاہیے نہیں ایک صاحب نے فون کیا میں ابھی بالکل دیکھتا ہوں بے فکر رہی ہے تو اس نے فون کیا آپ کے بچوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ مسئلہ تھا حل ہو گیا وہ ائرپورٹ سے آگئے آپ کہیں بہت شکریہ ایک دفعہ آپ کا جھگڑا ہے اس کے ساتھ میں کہتا ہوں ان سے جا کے کہیے وہ فون کریں گے تو آپ کا سوٹ کے اوز جو فسا ہوا ہے نکل آئے گا آپ کہتے ہیں کہ میرا جھگڑا ہے ان سے میں کہوں کریم انسان ہے آپ کا یہ حضورت منگی مدد کرتا ہے تو کریم اور سخی میں ذرا سا فرق ہے آئمہ کریم ہے امام حسن علیہ السلام کریم ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی کیا رویہ ہے دشمن گھبرا نہیں رہا امیر ممنی کے دشمن گھبرا نہیں رہا یا علی یہ مشکل آنگ پڑی ہے ذرا آئیے بلا رہا ہے وہ اور اعتماد کے ساتھ بلا رہا ہے اچھا میں کہوں دشمن سے جو مخالف ہیں جنب امیر کے حضور اگر علی نے غلط فیصلہ دے کر آپ کو فسا دیا چوکننے رہیے گا ذرا وہ کہا جا آپ دے گا کہا نہیں دشمنی ضرور ہے لیکن علی ابن ابی طالب ایسا نہیں ہے یہ ہے کریم لہٰذا دولت کریمہ امام کی حکومت حکومت کریم ہے جنب امیر کی حکومت میں عیسائی جنب امیر الممنی علی ابن ابی طالب کی حکومت میں نون مسلم ایتھیے سب کسیم آپ ایک دشمن تھا جنب امیر الممنی علی ابن ابی طالب کا کوفے میں مولا کا ایک کاتب تھا ابو رافع یہ بھی کاتب تھے اور ان کے والد بھی صحابی ہیں رسول اللہ خدا کے گڑ بک میں ہیں تو وہ آیا شکایت کی یا علی آپ کا جو کاتب ہے نا ریجسٹر لکھتا ہے جو جو سوشل سیکیورٹی فنڈ باٹھتا ہے اور انگلی لگواتا ہے دستخط کرواتا ہے اس نے میرا وظیفہ روک لیا بیت المال کا کیونکہ اسلامی جو اسٹریٹ تھی سوشل سیکیورٹی اسٹریٹ تھی کینیڈا آسٹریلیا کی تنہا آج کال سوڈزل لینڈ جو میں نے سنا ہے انگلینڈ فرض کیجئے اور بھی ملک ہیں میرے ذہن میں ہی نام آ رہے ہیں اس وقت تو پیسے دیتے ہیں وہ اپنے شہریوں کو تو اسلامی اسٹریٹ پیسے دیتی تھی میں آپ پہ لانت کرتا ہے میں تو نہیں دے رہا اس کو پیسے ہمائیں بھی ہوتا ہے بھئی تم نے اس کو تبرک کیوں نہیں دیا میری لڑائی دیس باپ کہتا ہے تبرک دو یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے آپ نے ان کو نہیں بلایا ہے نظر میں بائیس رجب کو کونڈے کی جھگڑا ہے جھگڑا کچھ بھی ہو یہ مولا کا دست ہے بلایئے تو ہم بھی کرم کی کچھ کچھ مثالیں زندگی ہماری ملتی اس نے یا علیہ آپ کو یہ لانت کرتا ہے قنوط میں یہ مزید ماں کر لگاؤ اس کا وظیفہ لگاؤ اس کا جو مشاہرہ اور فنڈ ملتے ہیں اس کو سوشل سیکرورٹی وہ لگاؤ اس کو آپ مجھے بتائیے ہیڈ آف دی سٹیل وہ بھی جنب امیر جیسا کاتب کہہ رہا ہے کہ آپ پر لانت کرتا ہے آج ذرا کوئی اسسٹنٹ سب اسپیکٹر ہو حوالدار صاحب ہوں صوبے دار صاحب ہوں وہ کہہ دیں ان سے آپ پر لانت کرتا ہے پھر دیکھے گا وہ ہوتا کیا ہے علی بن ابھی طالب فرما رہے ہیں کہ لگاؤ اس کا اس کو فنڈز دو سوشل سیکرورٹی ہم پر لانت کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میں نہیں کہا رہا کہ جائز ہے ناؤزباللہ مولا کا کردار الگ ہے آپ کی ذمہ داری الگ ہے ان دو باتوں میں ملامت دیجئے گا فاسق ہے ہمارے لحاظ سے وہ فاجر ہے ملون ہے جو جنب امیر پر لانت کرے یہ جنب امیر کا میں کردار آپ کو بتا رہا ہوں چلیے ساتھ تو ہم رغبت رکھتے ہیں رغبت کم رکھتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد جل حضرت کا ظہور ہو اور ایسی حکومت بنے جس میں ہندو سکی عیسائی سب کے سب سکون اور آرامن کے ساتھ رہیں اور خواتین بچے بڑے سب کے ان کو حقوق ملیں ہم ایسی دولت کریمہ حکومت کریم حکومت تعزو بہل اسلام و احلہ کہ جہاں پر اسلام اور اہل اسلام کو عزت نصیب ہو و تذل بہن نفاق و احلہ اور منافقین زلیل ہوں نفاق زلیل ہو اور منافق بھی زلیل دو باتیں ہیں اسلام کو بھی عزت ملے اور اہل اسلام کو بھی عزت ملے مجھے بتائیے آپ اسلام ایک ابسٹرٹ چیز ہے کہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ تھندک کو بھی عزت ملے اور تھندک سے تعلق رکھنے والوں کو بھی تھندک ایک ایسی انٹیٹی سعید افزیوز کیا نہیں ہے ایک ایسا مقولہ نہیں ہے کہ جو الگ سے دیکھ سکے آپ کو تھندک یہ موبائل میں نے تھندہ آیا گرم ہے یہ مارک تھندہ آیا گرم ہے دیوار تھندی ہے میں کہوں نے یہ چیزیں مت لائیے آپ تھندک لائیے وہ کہے گا مولانا نہیں لاسکتے گرمی لائیے گرمی گرمی نہیں ہو سکتا کہیں نہ کہیں کچھ کچھ ہمیں گرمی بتائیے یا یہ گرم ہے یہ گرم ہے یہ گرم ہے اس طرح سے تو یہاں پر عجیب بات ہے اسلام کو بھی عزت ملے اور اہل اسلام کو بھی عزت ملے اچھا آپ کوئی سمجھے کہ جو غیر مسلم ہیں کافر ہیں وہ سب مار دیے جائیں گے اب یہ بڑا اہم ہے یہاں پر کہنا سمجھانا دا ہر سی بات ہے امام جب آئیں گے محمد مصطفیٰ کا جب گیارمہ بیٹا آئے گا تو سب کو مار دے گا ہندو سکھ عیسائی سب کو نہیں یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے وہ دیکھئے کون زلیل ہوگا امام کی حکومت میں تو ذل و بہن نفاق جو نفاق کا مقولہ اور فینومنہ ہے نا وہ زلیل ہو جائے گا وَأَهْلَهُ مُنَافِقْ زلیل ہوگا کیا مطلب جو دل میں کچھ زبان پر کچھ اس کی بات کر رہے ہیں یہ زلیل ہوگا تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے آپ کا مذہب یہودیت ہے آپ یہودی ہیں آپ ہندو ہیں آپ کہنا ہم ہندو ہیں رہی آپ ہندو اگر آپ نے کوئی چالاکی دکھائی تو آپ زلیل ہوگے مہا پر یہ دعا یہ کہہ رہی ہے آپ سے مطلب وہ خطب ان سے ہوں جو ہمارا یہ لفظ ہے تو یہ اس کو دیکھیں آپ کتنا خوبصورت لفظ ہے منافق اور خود نفاغ زلیل ہوگا وہاں پر آپ کو مذہب اختیار کرنے کا حق ہے لیکن نفاغ کی بات ہو رہی ہے زبان سے آپ کچھ ہیں دل میں کچھ ہیں اور اس کو ہر مذہب والا برا کہتا ہے پروردگار تو ہم کو قرار دے امام کی حکومت میں کہ تیری اطاعت کی طرف لوگوں کو پکار کے لا سکیں یہ ایک بڑی عجیب بات ہے پکارنا کیسے ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے عمل سے ہوتا ہے یعنی ہماری زبان بھی ایسی ہوگی کہ ہم تبلیغ کریں اور عمل بھی ایسا ہوگی لوگ اسلام کی طرف آئیں لہٰذا ڈنڈے لاتھی گیا اسلام نہیں ہوگا آپ کا کردار ایسا ہوگا اس وقت کہ لوگ دیکھ کر خود بخود حضرت حجت کی طرف آئیں گے اور محبت پیدا ہوگی کہ اس کا امام کون ہے یہ کس کو چاہتا ہے یہ کس سے تعلق رکھتا ہے والقادتِ الہ سبیلک اور تیرے رستے پر سب سے آگے چلنے والوں میں ہمارے ہمیں قرار دے آپ دعاوں میں جا کر دیکھ لیجئے دعا کمیل میں دیکھ وجعلنی من احسن عبیدے کا نصیبا تیری طرف سے جو انام آ رہے ہیں نا وہ خوبصورت ترین انام مجھے دے سب سے زیادہ تیری اطاعت میں کروں دعاوں میں دیکھئے جا کر آپ ماہ مبارک کی یہ آپ کو ملے گا وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِغَيْرِ رمضان کی دعا ہے پر پر دکھا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو تیرے دین کی مدد کریں اور مجھے دین کی مدد کے لیے یوز کر استعمال کر وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِغَيْرِ میرے علاوہ کسی کو بدلیوں مت مجھ سے مولانا صاحب ہٹی آپ بہت ہوگی آپ دوسرا آ جائے کیونکہ یہ میری لئے بڑا کٹھن ہے یعنی ہمیشہ آگے رہو سب سے کس میں دین میں اس کا ترجمہ ہوگیا سبیل تیرا راستہ قادہ قیادت سے نکلائے جو رہبری کرے آگے آگے چلیں وَتَرُزُقَنَا بِهَا اب ایک مسئلہ یہ ہوا ہے آپ بھی ہسیں گے میں نے ایک چیز یہاں پر لکھی ہے دیکھ کر اور تشریم ہے آپ سمجھ میں نیا رو کس جملے کی تھی اور میں اس کو جوڑی نہیں پا رہا بہرحال انشاءاللہ بچے بچیاں بھی ہمارے کہیں گے کہ یہ مولانا صاحب کر کیا رہے بہرحال اچھا وَتَرُزُقُنَا بِهَا قَرَامَتَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ اس حکومت میں آ کر دنیا اور آخرت کی عزت نصیب ہو دنیا کی عزت کا مطلب کیا ہے امام زمانہ کی حکومت میں جب محول پورا علاوی اور فاطمی ہے تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا کردار ایسا ہو کہ اس سماج کے لوگ میری عزت کریں یعنی مہدوی سماج ان کا بھی ہم تھوڑا سا نام لے لیں مہدوی سماج والے خوش ہو جائیں کہ مولانا ہمارا نامین لے رہے لیجئے آپ کا نام آ گیا مہدوی سماج تو مہدوی سماج اچھا لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ مہدوی سماج کہاں پر ہے ہندوستان میں کوئی اور جگہ نہیں گئی مہدوی سماج کو ہندوستان میں ماشاءاللہ سے جو بچے ہیں جو سب کام کر رہے ہیں خدا انگی توفیقات میں اضافہ کر رہے اور مہدوی سماج والے بھول نہ جائیں ان کو درس ان تک یہ درس پہنچ کیسے رہے یہ فریشتے آسمان دیں اور جنہ تو بھوت پر ہے تاگر نہیں پہنچا رہے جو بھی ہیں جس نے ہم کوئی جگہ دی جو مائیک وغیرہ اور انٹرنیٹ جو بھی خدمت کر رہے ہیں مائیک کی سیٹنگ اور یہ سب تو بہرحال مہدوی سماج والے مہدوی سماج بن جائے فاطمی اور عدوی سماج حسنی حسینی سماج یعنی جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ صاحب دعوت النبویہ والسولت الحیدریہ والاسمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ یہ ہوگا وہ سماج اس سماج میں جب آپ رہیں گے تو اب یہاں پر یہ نہیں ہے کس نے کتنا پیسہ کمایا اس سماج میں مہدوی سماج میں یہ میں بات کروں کیا ہندوستان میں نہیں ہوتا کیا پاکستان میں نہیں ہے آپ دو کروڑ کی گاڑی میں آ رہے ہیں یہ آپ کی سماج میں نہیں آ رہا یہی مہدوی سماج کے بچے جو ہمارے والنٹیر بچارے کام کر رہے ہیں جو ہمارے بچے بچی ہیں آ رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں میں بغیر تکلف کے کام ہوں سرکار اسلام کی بنیاد چلی ہے جنب خدیہ کی دولت سے اور آج جنب خدیہ کی شب وفاد بھی ہے جو ہم یہ آپ کی طرح بیج رہے ہیں درس تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے کام کیسے ہوگا کتنے لوگ ہیں جو مہدوی سماج کے بچوں سے پوچھ رہے ہیں آ کر کہ بیٹا کوئی کام ہے تو ہمیں بتائیے پیسہ چاہیے کوئی ڈونیشن چاہیے شربت چاہیے برف چاہیے تبرک چاہیے کچھ ہے نہیں آ کر دیکھ کے جا رہے ہیں آپ اپنے گھر میں تھوڑا سا حیاء کیجئے شرم کیجئے کہ آپ کے گھر میں جو ڈیکوریشن پیسیز رکھی ہیں وہ کون سے ہیں جن صاحب کے گھر سے انٹیکس کی چوری ہوئی ہے دو کروڑ روپے کی ان کو یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ یہ کیا فائدہ ہے اس کا تبرک باٹ کی اور یہ درس اور تدریس اور پیسہ ضائع ہو رہا ہے میں واضح کہوں یہ میں پورے اپنے خوشحواظ کے حد کہہ رہا ہوں کہ شرم اور حیاء کرو میاں جا کر تھوڑی سی غیرت ہے بازار سے لے ہو نہیں ہے تو ڈوب مرو واللہ ہے امام زمانہ کے نام پہ شربت پلانے والا کوئی نہیں ہے امام زمانہ کے نام پہ ایک سینڈوچ چھوٹا سا سموسہ دینے والا کوئی نہیں ہے عجیب بات ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ کمائی میں برکت کیوں نہیں آتی دیکھئے ہر دولت امام زمانہ کے لئے خرچ نہیں ہو سکتی جو حلال کی ہوگی محنت کی ہوگی وہی خرچ ہوگی تو جہاں پر یہ جو میں لکھنو کی بات کر رہا ہوں سارے مومنین ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آرہا اچھا ان کی خوب سمجھ میں آتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو لہٰذا تپر رکھ کے اوپر اعتراض اس کے اوپر اعتراض اس کے اوپر اعتراض وہ دھردی کا جو بوجھ آپ کی اولادیں ہیں ان کو ہر بیڑھنگی چیز دلا رہے ہیں آپ کو اس طرح سمجھ میں نہیں آتا آپ دیکھئے جا کر آپ کا پیسہ نیکی میں کہاں خرچ ہو رہا ہے کس جگہ پر خرچ ہے خوب توجہ کے ساتھ اس کو سمجھئے اور دیکھئے میں آپ کو یہاں پر واقعہ سنا ہوں بلہ عجیب ہے یہ اسی دنیا کا آدمی ہے یہ بھی یہ بھی اسی برسغیر کا فرد ہے کوئی بیس ہزار ڈالر کے قریب اس نے دیئے کہ بھئی اب ان لوگوں میں لے جائیے زیارت پر جو آج تک زیارت پر نہیں گئے اور نہ جا سکتے ہیں ہمانے یہ کیا ہے انڈو پاک میں سب کانٹینٹ غریب قربت اتنی ہے یہ لے جائیے آپ ان کو سولہ سترہ بیس ہر ڈالر دی ہے کچھ پیسے مطلب پاسپورٹ بناوا ان سے کہیں جو آج تک زیارت پر نہیں گئے اور نہ جا سکتے ہیں کون جا سکتا ہے پاکستان انڈیا سے غریب آدمی زیارت پر ایک ڈیڑھ لاک سوہ لاک روپیا کس کے پاس ہے کہا گی اپنے مولا کی ذریع دیکھ لیں خوش ہی مجھے ہوگی چاہیے اچھا فضول کا قیام ہے کوئی کہا سکتا ہے چلے ٹاپ کہیے فضول کا قیام ہے کوئی میں نہیں کہا رہا آپ جو اس نے دے دیئے پیسے ہو گیا خوش ہی اس کہتا ہے کہ مولانا میری ایک دکان سے جس ویک جس ہفتے یہ قافلہ پہنچا ہے کربلا اسی دن میں نے کیلکوشن کیا اس ہفتے سولہ سترہ بیس ہزار چلیے لٹس سپوز بیس ہزار ڈالر کا مجھے اسی ہفتے ایک دکان سے میری نیٹ پروفٹ آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اب آنکھوں میں آسو آئے نہیں آئے اللہ جانے اس نے کہا مولا رکھا نہیں آپ نے خوب توجہ کیجئے گا مولا حسین نے پیسہ بھی لوٹ آیا ثواب بھی دیا یہ ہے کریم خوب توجہ کیجئے گا لہٰذا اب یہ بچے بھی جا رہے ہیں دور بھاگ کر رہے ہیں مجلسے ہو رہی ہیں لکھنوں میں مدراز کلکتہ بہار بمبئی کتنی بیوائیں ہیں کتنے یتیم ہیں اور تم شرم ہی نہیں آ رہی لوگوں کو کراچی اسلامباد لاہول پنڈی حیاء نہیں ہے بیوائی یتیموں کے لئے کیا کیا جائے انڈیا پاکستان ہر جگہ یہی مسئلہ ہے آلبتہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کر رہی ہے لیکن ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو نہیں کر رہے بہرحال اور انسان ذاتہ اپنی ذمہ داریاں دے کے بیوی ہیں بچے ہیں گھر کا کراہ ہے بجلی پانی گیز اسکول کی فیس اور یہ سب اقتصاد اور معیشت سے چلے معاش کو اقتصاد کے ساتھ چلا ہے یعنی پلاننگ کے ذریعے یہ ہائمہ کی حدیثوں میں ملتا ہے کہ آپ کے بعد اتنا مال ہو جسے آپ اپنی عبر و عزت کبھی بھی ہو بچا سکیں اور دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلیں لیکن جب یہ خوف کہ ہاتھ نہ پھیلیں کنجوزی کی سارت پر جانے لگے تو مضموم ہے مضموم ہے مضمومت کی گئی چلیں یہاں تک بات تو ختم ہو گئی کہ کرامت دنیا اور آخرت ہم کو نصیب فرمائے امام زمانہ کی حکومت میں اچھا ہمارے پاس میرے خواہد ہے چالیس منٹ ہو گئے ہیں نا ہو گئے ہیں پس ہم یہ آخری جملہ اللہمہ معرفتنا من الحق فحملنا ہو یہ بڑا جملہ عجیب ہے پروردگار حق سچائی صدق اور صداقت سیدھا راستہ جو تو نے ہم کو پہچنوا دیا ہم نہیں پہچانے آپ پڑھ کے آ چکے ہیں پہلے پروردگار یہاں پر کہ الحمدللہ اللہی حدانا لہذا ہدایت خدا نے کیا ہماری اور اگر خدا ہدایت نہ کرتا تو ہماری ہدایت نہ ہو پاتی یہاں پر دیکھئے آپ اللہمہ پروردگار معرفتنا تو نے جو چیز ہم کو پہچنوای ہے وہ کیا چیز ہے من الحق اس کا بیان ہے اس کو ڈسکرپشن ہے حق جو حق تو نے ہم کو پہچنوا دیا ہے فحملنا ہو ہمیں اس حق پر لاد دے یعنی ہم اس حق پر جا پڑیں کیا ہے حق حق صرف ایک ہے حق ہے اٹھا زلج چچلاتی دھوب اور پالان شتر کا ممبر اس ذات کا نام ہے حق اور اس کی ذات سے جو بھی تعلیمات نکلتی ہیں وہ ہیں حق یعنی ہم کو چودہ پانچ بارہ سے جوڑ دے اور ان کی ذات سے جو بھی چیز نکلتی اس سے جوڑ دے فحملنا ہو یہ توفیق مانگی جارہی ہے خدا سے آئمہ کی سیرت پر چلنا کھیل اور ناٹک نہیں ہے کوئی خدا سے دعا کیجئے کہ آپ کو آئمہ کی سیرت اور اس حق کے سلسلے میں جو چیز ہم تک نہیں پہنچی یا ہم اس تک نہیں پہنچ سکے یا اس حق کے سلسلے میں جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے فبلغنا ہو ہمیں اس تک پہنچا دے یعنی یہ میں سمجھئے گا کہ آپ نماز پڑھنے روزہ رکھ رہے ہیں زیارتوں پہ جا رہے ہیں حلیم کی دے گئے پک رہی ہیں تبرک اور مجلس ماتم ہو رہا ہے آپ مکمل ولایت کو سمجھ چکے ہیں مسلسل تگو دو کیجئے کہ ذاتِ علیم نبی طالب میں فنہ ہونے کی ذاتِ پنجتن تک پہنچنے کی ذاتِ حضرتِ حجت تک کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا ہم الحمدللہ مکمل بلکل معرفت کیسے ہو گئی سرکار امیر محمدی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے نبائے عظیم بڑی سب سے بڑی آیت کیسے ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑی خدا کی آیت ہو اور مجھ جیسا نادان کہہ کہ ہم نے پورا سمجھ دیا سب کچھ ہم حل ہو چکا جو چیز ہم سے کوتائی ہوئی ہے فبل لگنا ہوں ہمیں وہاں تک مہچا اور پھر اب اگلا جملہ ہے تو انشاءاللہ وہ پھر کل کریں گے اور انشاءاللہ ایک دو درسوں میں یہ بات ہماری ختم ہو جائے گی باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین